اللہ حولہ و اللہ قوت اللہ باللہ اللہ لعظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والا تحیت والاکرام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین و لعانت اللہ علیہ مجمعین اللہم لنو ولا ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین لہو ولا ذالکہ اللہم لنی لسابت اللتیجہ حدت الحسین علیہ السلام و شایعت و بایعت و تابعات علا قتلہ اللہم لنہم جمعیہ اللہم لنہم جمعیہ اللہم لنہم جمعیہ اما بعدو فقط قال اللہ تبارکہ و تعالیٰ فی محکم کتاب المجید بل فرقان ہی الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تجدال سنت اللہ تبدیل اولان آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب ہیں پہلے تھوڑا سا قریب آ جائیں جو حضرات باہر ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں اور یہ جتنے چیرمین حضرات بیٹھے ہیں یہ بھی اندر آ سکتے ہیں آزادار پہلے بنی ہیں چیرمین بعد میں بنی ہیں تھوڑا سا آ جائیں آپ لوگ بلانے پر کیوں ڈڑتے ہیں قریب کوئی بلائے تو گھرسہ نہ ہوا کریں اس لئے کہ قریب اسے کو بلائیا جاتا ہے جس سے محبت ہو جس کو چاہا جاتا ہے اسے بلائیا جاتا ہے چاہے ممبر کی منزل ہو چاہے کعبہ کوسین کی منزل ہو اسی کو قریب بلائے جاتا ہے جس سے ان سے ہے تھوڑا سا اور سلوات پڑھتے ہوئے جتنی جگہ ہے پوری کر لیں میں بلا تمہین پڑھنا چاہ رہا ہوں آ جائیں تھوڑا سا تھوڑا سا قریب آ جائیں مولا آپ لوگوں سلامت رکھیں جتنے حضرات ہیں کچھ امانتیں آپ کی ہمارے پاس ہیں وہ امانت آپ کے حوالے کر کے میں بہت جلدی سے ممبر چھوڑوں گا اس لیے کہ مجھے نکلنا بھی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ مجلس تھوڑا سا حلق نویت کی ہوگی اور آپ کو زیادہ اس میں سکوٹ کرنا ہے تاکہ بات روکے نہیں نہ پائے پر ردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حسین کا ماتمدار بنایا مولای کائنات کا دو قول سنا کے میں مجلس کو متصل کر رہا ہوں مولا سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے تو مولا نے کہا جو بے وقت بولے سب سے بڑا بے وقوف کون ہے کہا جو بے وقت بولے مطلب مومن کی غیبت میں بولے علی کے فضائل میں نہ بولے خدا خود رکھے آپ کو ایسے ہی ماحول بنایا مومن کی غیبت میں بولے فضائل میں نہ بولے لڑائی دھگڑے میں بولے فضائل میں نہ بولے گالی دینے میں بولے سبحان اللہ کہنے میں نہ بولے جہاں بولنا چاہیے بولے ہی نہ اور جہاں نہیں بولنا چاہیے خوب بولے ایک قول تو یہ ذہن میں رکھئے گا جو بے وقت بولے سب سے بڑا بے حقوق جہاں لیکے فضائل ہوں وہیں بولنا صحیح ہے دوسرا قول مولا سے سلمان نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ بھئیہ یہ بہار والی مجلس دس منٹ کے لیے بند کر دیں یہ میں خونے جگر دے رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا صاحب متوجر ہیں مولا اس پوچھا گیا مولا سلمان پوچھ رہا ہے مولا عبادت کا سب سے بہترین دن کون سا ہے مولا عبادت کا سب سے بہترین دن کون سا ہے علی نے کہا سلمان مرنے کے ایک دن پہلے مولا عبادت کا سب سے بہترین دن علی نے کہا سلمان مرنے کے ایک دن پہلے سلمان نے کہا مولا کون سا انسان ہے لیسے مرنے کا دن پتا ہو علی نے کہا جب تجھے مرنے کا دن نہیں پتا تو ہر دن وہ آخری دن سبتا ہے مولا عبادت کا سب سے بہترین دن پہلے میری مجلس میں آؤ تو آخری مجلس سمجھ کے لیکن معاف کریے گا اگر ہم مجلس کو آخری مجلس سمجھتے تو فرشی آزا پہ بیٹھتے نالیوں پہ نہ کھڑے ہوتے ہیں نالیوں پہ کھڑے ہو کے مجلس سننا ہو رہے ہیں فرشی آزا پہ بیٹھ کے سننا ہو رہے ہیں جو اللہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ ہمیں ہر قدم پہ کبھی حج کا سواب کبھی عمرے کا سواب دیتا ہے تو وہ نالیوں پہ کھڑے ہونے کے لیے نہیں یہاں بیٹھنے کے لیے دیتا ہے آخری جملہ تمید کا جب تک پیروں میں جانتی عرفی بھائی اللہ جانے کس کے دل پہ لگے کس کے دل میں اترے جب تک پیروں میں جان تھی ہم یہاں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے ہم نے کام کھڑے ہو کے مجلس سن لیں گے جب پیروں کی جان ختم ہو گئی تو فرشی آزا نے کہا اب ہم بیٹھنے نہیں دیں گے بھائی خودا کی قسم کیا جواب نہیں ہے آپ کا نعرہ درے مائک والے بھائی یا تو مائک بن کر دو یا صحیح کر دو اس سے پہلے صحیح چل لاتا آواز بہت کھینچ رہا ہے پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں اشارت فرما رہا ہے بجلی شروع ہو گئی ہے لَنْتَ جِدَا لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ تم کائنات کی ہر شئے بدل لو لیکن اللہ کا قانون نہیں بدل پاؤ گئے جب اللہ نے جنابِ آدم کو بنایا تھا اب ایک ایک لفظ کی توجہ میں نے تمہید ایک لفظ بھی نہیں بنانی ہے جنابِ آدم کو جب اللہ نے بنایا تو شیطان نے اللہ سے جھگڑا کیا اور کہا کہ بہکاؤں گا کس کو بہکائے گا کہ آدم کی اولاد کو اے شیطان جب تیرا آدم سے جھگڑا ہوا تب تو ہم تھے بھی نہیں دیکھئے آپ کی سماعت میں مجھے ہنڈیٹ پرسنٹ بھروس ہے جب تیرا آدم سے جھگڑا ہوا تب تو ہم تھے بھی نہیں تیرا جھگڑا ہوا ہمارے باپ آدم سے بہکائے گا ہمیں دشمنی باپ سے ہے نکالے گا بیٹے سے اب جو پڑھے لکے حضرات تھے وہ پہنچ گئے ہیں شیطان نے کہا میں اپنا مزاج بتا رہا ہوں دشمنی باپ سے ہوتی ہے نکالتا بیٹے سے ہوں دشمنی باپ سے ہوتی ہے نکالتا بیٹے سے ہوں حسین نے پوچھا ہمیں کیوں قتل کر رہے ہو سب نے مل کے کہا تمہارے باپ کے بغز میں بھائی ایک تاریخ سن لیجے خدا کے باستے تمہارے تمہارے باپ کے بغز میں اب ایک جملہ ہے اللہ جانے کہاں تک پہنچے شیطان نے اللہ سے کہا ہاتھ جڑیں شیطان نے اللہ سے کہا اللہ نے کہا کہ میں نے خلیفہ بنایا تو نے اسے سجدہ نہیں کیا ہم تجھے لانتی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے شیطان نے کیا کہا فورا میری طرح متوجہ شیطان نے فورا کہا تُو نے بنایا ہے خلیفہ تو میں بھی بناوں گا اب اللہ جانے کون کون پہنچ رہا ہے سارا خطرہ میں مول نہیں لوں گا کچھ آپ کو بھی آگے آگے چلنا ہے شیطان نے کہا تُو نے بنایا ہے تو میں بھی بناوں گا تُو نے ایک بنایا ہے میں لائن لگا دوں گا اللہ نے کہا جتنا چاہے بنا لے لیکن جسے تُو بنائے گا وہ اور ہوگا جسے میں بناؤں گا وہ اور ہوگا جسے تُو بنائے گا وہ اور ہوگا جسے میں بناوں گا وہ اور ہوگا جسے میں بناؤں گا قید خانے میں ہوگا پھر بھی علیہ السلام میں دو تین جملے پچھلی مجلس کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کا ذہن ہموار ہو جائے جسے میں بناؤں گا قائد خانے میں ہوگا پھر بھی علیہ السلام جسے تُو بنائے گا تخت و تاج پہ ہوگا پھر بھی لانتی جسے میں بناؤں گا ممبر پہ آکے کہے گا سلونی سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو جسے تُو بنائے گا جب تک بیٹی سے مسئلہ نہ پوچھ لے خدا کی قسم تو ہمیں اللہ نے توجہ علی جیسا یہیں تُلانا تھا مجھے امام دیا ہے ممبر کوفہ پہ ہیں مولا کائنات سلمان کا سوال ہے سلمان سوال کر رہے تھے کہ اکمتو سلمان نے امار کی طرف دے کے کہا امار خبردار ہمارے شیعہ ہو تو حلال کھانا اس پہ تو مجھے چہرہ پڑھنا تھا ہمارے شیعہ ہو تو حلال کھانا کیوں مولا علی نے کہا حرام خوروں سے علی کا کوئی تعلق نہیں ہاں کچھ لوگوں کو عجیب لگتا ہے یہ جملہ حرام خوروں سے علی کا کوئی تعلق نہیں ہے یا تو حرام کھانا چھوڑو یا تو شیعہ لکھنا چھوڑو یہ دونوں نہیں چلے گا کہ شیعہ بھی لکھے جا رہے ہیں حرام بھی کھائے جا رہے ہیں ابوزاس علی نے کہا امار جس نے ایک لقمہ حرام کھایا اس کی سات نسلیں برباد اس کی سات نسلیں برباد امار روز نمازیں صبح کے بعد گھر چلے جاتے تھے علی نے پوچھا کہاں جاتے ہو کہا مولا آپ نے کہا جس نے ایک لقمہ حرام کھایا سات نسلیں برباد پھر جاتے کہاں ہو کہا مولا غربت کی وجہ سے میں نے گھر کی دیوار چھوٹی ہے ہمسائے کے گھر میں خدور کا درخت ہے ہوا چلتی ہے تو خدور میرے گھر میں گرتی ہے میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ خدور اکٹھا کر کے ہمسائے کو دے کے آتا ہوں پتہ نہیں کیسے مجلس سننا ہے بیٹھ کے کہی کوئی میرا بچہ بغیر اجازت ایک خدور نہ کھالے اب فیصلہ یہ مجمع کرے اگر کوئی کسی غیر کے درخت سے ایک خدور کا دانہ کھالے تو سات نسلیں برباد ہو جائے تو جو فاطمہ کا پورا باغے فدق کھا جائے اللہ حق بار جو بی بی کا پورا باغے فدقی کھا جائے اور اس کے لئے یہ ہو یہ پاکی پاک ہیں وہاں رحمت ہو رہی ہے ہو نہیں دیجئے مولا کائنات کو آپ نے چاہا ہے اللہ کا شکر ادا کریے علی سب کے مقدر میں نہیں آئے علی کچھ خاص لوگوں کے لئے اتارے گئے ہیں علی ہر جگہ کے لئے نہیں یہ وہ بادل نہیں جو ہر زمین میں برسے یہ وہ دریہ نہیں جو ہر زمین سے گزرے یہ وہ پھول نہیں جو ہر دامن میں مہکے حسب نصب کی شرط ہے بھی لائے اہل بیت میں یہ خاص رہ گزار ہے یہ عام راستہ نہیں یہاں سے سب نہیں گزرتے توجہ میں نے ساری تمہید ختم کر دی ممبرِ کوفہ ہے سلمان نے پوچھا مولا یوں تو اللہ نے آپ کو بہت ساری فضیلتیں دی کیا کوئی ایسی فضیلت دی ہے جس پہ آپ کو فخر ہو غرور ہو تکبر ہو مولا نے کہا ہاں سلمان یوں تو میرا چلنا فضیلت ایک ایک لفظ کی توجہ یوں تو میرا بیٹھنا فضیلت یوں تو میرا بولنا فضیلت یوں تو میرا سونا فضیلت سونا اتنی فضیلت ہے کہ سو جاؤں تو نبی کو بچا لوں پائی ہاتھ دھنے ہیں آپ کے سامنے سو جاؤں تو نبی کو بچا لوں لیکن ہاں سلمان اللہ نے کچھ فضیلتیں علی کے لئے ایسی رکھی ہیں مائک بہت اچھا چلنے لگا بس آپ متوجہ ہو جائیں کچھ فضیلتیں ایسی رکھی ہیں کہ نہ آدم سے لے کے آج تک کسی کو ملی نہ قیامت تک کوئی پائے گا نہ آدم سے لے کے آج تک کسی کو ملی نہ قیامت تک کوئی پائے گا کہ مولا پہلی فضیلت کہ سلمان جسے ہتمام سے علی کو کعبے میں بلایا گیا نہیں 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 مجلس تو آپ پڑھوائیں گے مجھ سے مجھے پتا ہے جسے ہتمام سے علی کو کعبے میں بلایا گیا آدم سے لے کے آج تک نہ کوئی آیا نہ قیامت تک کوئی آئے گا کہ مولا دوسری فضیلت کہ حسنین جیسے بیٹے اگر کسی کی نظر سے گزرے ہوں تو مجھے ٹوک دے گا کہ آپ نے یہ غلط کہا ہے یہ فلسحات کو یہ فضیلت ملی یہ حسنین جیسے بیٹے نہ قیامت سے نہ قیامت سے لے کے آج تک کسی کو ملے نہ آدم سے لے کے آج تک کسی کو ملے نہ قیامت تک کوئی پائے گا کہا مولا دوسری فضیلت اب جتنے غدیر والے ہو بازو ہو کو بران کرنا علی نے کہا سلمان جس آب و تاب کے ساتھ علی کو غدیر میں مولا بنایا گیا نہ آدم سے لے کے آج تک کوئی بنا نہ قیامت تک کوئی بنے گا مولا چوتھی فضیلت کہا سلمان سن دو چیزیں آسمان سے آئیں ایک جبریل لائے جسے ذل فقار کہتے ہیں ایک محمد لائے جسے فاطمہ کہتے ہیں بھائی خدا کے واسطے ہاتھ دوڑا ایک جبریل لائے جسے ذل فقار کہتے ہیں ایک محمد لائے جسے فاطمہ کہتے ہیں اور اے سلمان میرا مقدر دیکھ کہ ذل فقار بھی میرے گھر میں ہے فاطمہ اللہ اکبر ذل فقار بھی میرے گھر میں ہے اور فاطمہ بھی میرے گھر میں ہے یہ اہم اور مقدر اللہ کے غرور کا نام ہے علی اس سے بڑا جملہ کہاں سے پڑھو ہیں اللہ کے غرور کا نام ہے علی اور علی کے غرور کا نام ہے فاطمہ علی نے کیا جملہ کہاں جی سے ہتمام سے کعبے میں بلایا گیا علی نے یہ نہیں کہا کعبے میں آنا میری فضیلت جی سے ہتمام سے نئے در کے ساتھ مجھے بلایا گیا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا شاید میں ذہن سے قریب نہیں ہو پا رہا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا بی بی کیسے آئی تھی کعبے کے پاس کہا بی بی آئیں دیوار کعبہ کے پاس لوگ جاتے ہیں دروازے کے پاس میں نے کہا بی بی دروازے کے پاس جائیے بی بی نے کہا دروازےوں پہ مانگنے والے جاتے ہیں اب جی سے جی چاہے سنیے گا دروازوں پہ مانگنے والے جاتے ہیں اور میں کعبے سے کچھ لینے نہیں آئے کعبے کو دینے آئے ہوں کعبے کو قبلہ بنانے آئے ہوں اب اگر کعبے کو قبلہ بننا ہے تو دروازہ بنائے جوپ کے سنیے گا میں جہاں لائے ہوں کعبے کو قبلہ بننا ہے تو دروازہ بنائے بی بی بات کر رہی تھی اللہ سے پورے دن بھی دھات دیں گے تو جملے کی قیمت نہیں ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں بی بی بات کر رہی تھی اللہ سے سینہ کھول دیا کعبے کی دیوار نے بی بی اندر آئیے بی بی اندر آئیے بی 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 بات کر رہی تھی اللہ سے سن لیا دیوار نے اسی دن سے یہ راز کھولا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اب بھی نہیں پہنچے تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور جہاں میں لائے رہا ہوں اسی دن سے یہ راز کھولا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں بھئیہ ذرا آئیستہ بولیے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ محاورہ چل گیا یہ محاورہ وہی سے چلا بی 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 بات کر رہی تھی اللہ سے سن لیا دیوار نے بی بی نے بات کی تو دیوار نے سنا سینہ کھولا توجہ بڑا اچھا سنا آپ نے سینہ کھولا بی بی اندر چلی گئی کسی شریف خاتون کو آپ دیکھئے کسی خالی گھر میں جب تک نہیں جاتی جب تک کوئی جانی پہچانی آواز نہ آئے بھائی یہ غازی پور ہے کوئی شریف خاتون اس وقت کسی گھر میں اکیلے نہیں جاتی جس میں کوئی پہچانی آواز نہ آئے اور فاطمہ بنتی آسد کی سب سے پہچانی آواز کا نام ہے ابو تعلیم چھتے امام چھتے امام کہتے ہیں کعبے سے ابو تعلیم کی لہجے میں آواز آنے لگی بی بی اندر آو بی بی اندر آو بی بی اندر آو بی بی اندر چلی گئی بی بی کعبے کے اندر چلی آئی دیوارے کعبہ فتی پھر مل گئی کسی نے نہیں دیکھا خالی دو لوگوں نے دیکھا یزید ابن قانق ایک اس کا نوکر اس نے جا کے پورے معاشرے میں اعلان کر دیا کہ میں نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں جاتے ہوئے ایسے دیکھا ہے جیسے مالکین اپنی جاگیر میں جا ہے اب میں نہیں جانتا کیسے سنتے ہو تھوڑا سا گزرنا ہوں نا جیسے مالکین اپنی جاگیر میں جا ہے قیامت ہو گئی ادھر بی بی اندر گئی لوگ آئے ابو طالب کے پاس آپ کی زوجہ کعبے میں چلی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے سرکار ابو طالب نے کہا میں نہیں بھیجا ہے ایک طرف رہی ہے ادھر نہیں ادھر رہی ہے میں نہیں بھیجا ہے کہنے لگے آپ نے ایسی حالت میں بھیجا ہے اگر کوئی مشکل آ گئی تو کیا ہوگا ابو طالب نے کہا مشکل کشا کو لے کے گئی ہے جتنی دیر میں مولا آپ کو سلامت رکھے بہت اچھا سن رہے آپ مشکل کشا کو لے کے گئی ہے مشکل نہیں آئے گی انہوں نے کہا چابی دیجئے ہم کھول کے دیکھیں گے جنابی ابو طالب نے یوں چابی پھیکے چابی لے کے آئے تالے کو کھولنا چاہا نہ کھولنا تھا نہ کھولا توڑنا چاہا نہ ٹوٹنا تھا نہ ٹوٹا اب اس دور میں جتنے نامی کے رامی تالہ تولنے والے تھے بھائی خدا کے واسطے جملے کی لاز رکھئے اس نے دور میں جتنے مشہور لوگ تھے تالہ تولنے میں کہیں لے کہ بہت تالے تولے یہ تول کے دکھاؤ بھائی خدا کے واسطے یہ تول کے دکھاؤ کئی چور مل گئے تالہ ٹوٹا ہی نہیں میں نے کہا پروردیار یہ کیا ہے یوسف کے لیے سات تالے کھول دیے تاریخ پڑھتے تو لطفہ جاتا یوسف کے لیے تا سات تالے کھولے یہاں ایک نہیں کھلنے دے رہا ہے اللہ نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں جب ہی معصوم کی عصمت بچانی ہو تو ساتھ کھول دیتا ہوں علی کو منوانا ہو تو ایک نہیں کھولتا جزا کر اللہ جزا کر اللہ ایک نہیں کھولتا بی بی توجہ چاہ رہا ہوں بی بی اندر چلی گئی تیرہ رجب کو دیوار بند ہوئی سولہ رجب کو دیوار پھر کھولی ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں میں سولہ رجب کو دیوار پھر کھولی اتنے دیر میں مکہ مدینہ تائف مدائن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ ایک بی بی اندر چلی گئی ہے دیوار بند ہو گئی ہے ہوگا کیا ہوگا کیا سارے لوگ اکٹھا ہو گئے علامہ ملیسی علیہ الرحمنہ لکھتے ہیں کہ سولہ رجب کو اتنا مجمع تھا کہ تاریخ اسلام میں اتنا بڑا مجمع دو بار ہوا اب ذمہ داری آپ کی ہے تاریخ اسلام میں اتنا بڑا مجمع دو بار ہوا ایک تیرہ رجب کو کعبے کے پاس ایک اٹھارہ سلحجہ کو غدیر میں تڑب کے سن لیں علامہ ملیسی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ دونوں استعمام میرے علی کے لئے تھے پہلا دیدار علی دوسرا اقرار علی پہلا علی کو دیکھنا ہے دوسرا علی کو ماننا ہے میں جہاں لارہا ہوں میرے ساتھ چلیں ماننا ہے سولہ رجب کو بی بی گوز میں چاند سا بیٹا لے کے باہر نکلی محمد دور سے ہوئے آیا بہت زور سے سلام کیا چچی جان سلام فاطمہ بنت عصد نے بہت دھیرے سے جواب دیا محمد نے کہا چچی جان یہ شرف اللہ نے کسی کو نہیں دیا تمہیں علی کی ماں بنایا ہے خوش نہیں ہے فاطمہ بن چسن کا میرے لال خوش تو ہوں لیکن ایسا لگتا ہے یہ بچہ جیے گا نہیں یہ ایک آدمی بھی چپ رہا میرے جذبات کا کنوں کا جیے گا نہیں چچی جان کیوں کہا میرے لال دو علامتیں ہیں زندگی کی یا تو بچہ آنکھ کھول دے یا تو روئے نہ یہ آنکھ کھولی اس نے نہ یہ رویا محمد نے کہا چچی جان جہاں تک آنکھ کھولنے کی بات ہے علی کو میری گوز میں دیجے علی محمد کی گوز میں آئے آدھے نور نے آدھے نور کو محسوس کیا اب ذمہ داریات کی ہے آدھے نور نے آدھے نور کو محسوس کیا بھائی نے بھائی کی خوشبو محسوس کی امامت نے رسالت کو محسوس کیا بہت دینوں کے بعد ملاقات تھی تو فوراں علی نے آنکھیں کھول دی آنکھوں کا کھولا تھا فاطمہ بنتی اصد کے چہرے پہ تھوڑا مسکرہ ہاتھ آئی کہا میرے لال اس نے آنکھیں تو کھول دی کہا چچی جان یہ میرا علی سے وعدہ تھا کہ جب تک نہ آؤں آنکھیں نہ کھولنا دیکھیں میں کچھ ادھر ادھر پڑھ کے داد لے کے تو جا سکتا ہوں آپ جانتے ہیں آنکھیں نہ کھولنا وعدے کا پکا ہے علی اس نے وعدہ کیا تک نہیں کھولے گی تو نہیں کھولی اب فاطمہ بنتی اصد نے فوراں کہا میرے لال پھر یہ بتاؤ کہ یہ رویا کیوں نہیں میری خطابت کو داد نہ دینا علی کی عظمت کو سلام کر لینا یہ رویا کیوں نہیں محمد نے کہا چچی جان آپ کو پتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیوں روتا ہے کہا کیوں روتا ہے میرے لال کہا چچی جان جب بچہ دنیا میں آتا ہے نئے چہرے دیکھتا ہے نئے مکان دیکھتا ہے نئے ہوا دیکھتا ہے نئے زمین دیکھتا ہے نئے آسمان دیکھتا ہے تو در کے مارے رونے لگتا ہے اے چچی جان علی کیوں روئے زمین بن رہی تھی یہ دیکھ رہا تھا آسمان بن رہا تھا یہ دیکھ رہا تھا آدم بن رہے تھے اللہ حضبت چچی جان علی کیوں روئے زمین بن رہی تھی یہ دیکھ رہا تھا آسمان بن رہا تھا یہ دیکھ رہا تھا وجہ کہ اس کے سامنے سب بنا ہے آدم نہیں تھے یہ تھا یایہ نہیں تھے یہ تھا زکریہ نہیں تھے یہ تھا لمد نہیں تھے یہ تھا لود نہیں تھے یہ تھا یوہنہ نہیں تھے یہ تھا عیوب نہیں تھے یہ تھا جنت نہیں تھی یہ تھا کائکشہ نہیں تھی یہ تھا کاؤسر نہیں تھی یہ تھا سلسبیل نہیں تھی یہ تھا ہورے نہیں تھی یہ تھا ایہ نہیں تھے یہ تھا عیسیٰ نہیں تھے یہ تھا موسیٰ نہیں تھے یہ تھا اے چچی جان یہ لفظیں تھا بھی نہیں تھا یہ تھا بڑی جلدی جلدی میں نے مجلس تمام کی بس ایک پیغام لے لو جاؤ یہاں سے ہم لوگ ممبر پہ آتے ہیں ممبر سے پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں گھر جا کے سو جاتے ہیں اکثر خطیب ممبر سے پڑھتے ہیں میسم کی دکان پہ علی بیڑتے تھے سنائے کے نہیں سنائے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بات لیٹ کے کبھی سوچی کہ کتنی پاک ہوگی وہ دکان جہاں علی جیسا امام بیٹھ جائے علی جلدی سے تخت و تاک پہ نہیں بیٹھتے علی جلدی سے حکومت پہ نہیں بیٹھتے وہ میسم کی دکان پہ بیٹھتے ہیں میسم کروڑ پتی نہیں ہیں عرب پتی نہیں ہیں چار کلو کھجور ہے بس کوفے کے بازار میں کھجور بیٹھ رہے ہیں میسم دھوپ میں علی تمہیں کتنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے میسم کھجور بیٹھ رہے ہیں پسینے میں ڈوبے ہیں علی کا قول ہے مجھے وہ شیعہ بہت پسند ہے جو حلال رسک کے لیے پسینے میں ڈوب جائے اب جو کمانے والے لوگ ہو ان کو تو بولنا چاہیے تھا یاد پسینے میں ڈوب جائے میسم کھجور بیٹھ رہے ہیں پسینے میں ڈوبے ہیں علی آئے میسم کو دیکھا چہرہ دیکھ کے کہا میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں معرفت سے سنی ہے گواز داد دیجئے چاہے نہ دیجئے علی نے میسم کا چہرہ دیکھا کہا میسم دھوب بہت تیز ہے ہاں مولا کہا میسم تھوڑی دیر گھر جا کے آرام کر لے خجور میں بیٹھ دوں گا خجور میں بیٹھ دوں گا میسم کا جملہ سنیں گے کہا مولا وجہ اللہ کو دھوب میں چھوڑ دوں نہیں اور میں سائے میں چلا جاؤں یہ نہیں ہوگا مولا آپ سائے میں جائیے میں دھوب میں رہوں گا علی نے کہا میسم یہ میرا حکم ہے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے میسم یہ میرا حکم ہے لفظ مجھے دیکھئے گا تب سمجھ میں آئے گا جملہ لفظ حکم آیا میسم نے قدم اٹھایا دوتے ہوئے گھر میں آئے پہلا قدم رکھا حکم پورا ہوا واپس آگئے بھئی ہاتھ جوڑا ہوں آپ کے میں معرفت کے ساتھ سنیے گا حکم پورا ہوا واپس آگئے حکم کا پورا ہونا تھا کہ میسم واپس آگئے واپس آئے تو عجیم منظر دیکھا کیا دیکھا علی کے سامنے ایک سائل ہے جو جھولیوں کو فیلائے اور علی کے سامنے جھولیاں پھیلیں اور خالی چلی جائیں مولا کو سننے کیلئے آئے ہو نا علی نے میسم کی دکان میں جتنی کھجور تھی صد کی سب دے دی میسم کھڑے ہیں تو علی میسم کو دیکھ کے مسکرائے خدا کی قسم یاد رہے گا جنگلہ تو میسم بھی مسکرائے علی نے پوچھا میسم مسکرائے کیوں وہ جواب سن کے میرے جذبات کا خون نہ ہونے پہ خدا کی قسم عجیب جواب دیا ہے میسم نے کہا میسم مسکرائے کیوں میسم نے کہا مولا دو وجہ ہے کیا وجہ ہے کہا مولا پہلی وجہ جب آپ نے میری خجور سائل کو دی تو دل کو اتمنان ہو گیا کہ پاک ہیں اب اللہ جانے کون کس میار کا بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ علی کسی ناپاک چیز کو ہاتھ اٹھا دیتے آئے ہاتھ نہیں لگاتے کہا میسم دوسری وجہ کہا مولا میں نے دیکھا جب اللہ کی مرضی مسکرائی تو میں بھی مسکرہ دیا اب میسم نے ساری طاقت ہی کٹھا کر کے پوچھا مولا آپ کیوں مسکرائے علی نے کہا میسم میں تو یہ سوچ کے مسکرہ رہا ہوں کہ کہیں تم دل دل میں یہ نہ سوچ رہے ہو کہ اگر علی ایسے ہی دو تین دن میری دکان پہ بیٹھ جائیں آئے ہائے تو دکان تو چل چکی میسم نے کہا مولا ان بے اوقات خجوروں کی بات کر رہے ہیں یہ جو آپ کی نالائن ہے نا اس پہ اپنے بچوں کو صدقہ اتار دوں صدقہ اتار دوں علی نے کہا میسم ایسا میری نالائن میں ہے کیا کہا مولا ایک دن آپ یہ نالائن سل رہے تھے آپ نے ابن عباس سے پوچھا ابن عباس ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے ابن عباس نے کہا مولا بیکار ہے انہیں پھیک دیجئے کوئی قیمت نہیں ہے آپ نے کہا ابن عباس چھپ ہو جاؤ ان جوتیوں کی قیمت علی کی نظروں میں تختورتاز سے زیادہ ہے تختورتاز سے زیادہ ہے تختورتاز سے زیادہ ہے کہا مولا کیوں کہا تخت اور تاج وہ ہے جہاں کبھی حق آیا کبھی باطل آیا لیکن ابن عباس میری جوتیوں کے اندر کبھی باطل کا پیر نہیں آیا جب بھی آیا حق آیا میں قریب نہیں ہو پایا بلان کر کنا رہا مجلس قریب ہو رہی ہے اختتام سے میری جوتیوں کے اندر جب بھی آیا تو حق آیا ہے باطل نہیں آیا علی نے کہا میسم اتنا چاہتے ہو مجھے تو لو علی کی طرف سے ایک تحفہ یا ایک تحفہ سن لیجی جیسے جی چاہے پوری دنیا میں داد پوری لے چکا ہوں توفہ جی مولا دیجے علی نے میسم کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا قیامت تک کے واقعہ ذہن میں آگئے اب میسم چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے اس کے باپ کا نام کیا ہے دادا کا نام کیا ہے پردادا کا نام کیا ہے چچا کا نام کیا ہے یہ کب پیدا ہوا ہے کب مرے گا میسم آگے کی باتیں بتانے لگے اب میسم کی دکان پہ خجور خریدنے والوں سے زیادہ بھیڑ بھئی بولیں نا تولیدیر ان کی لگنے لگی کہ ذرا میرے باپ کے بارے میں بتاؤ کچھ لوگ تو کنفرم کرنے آتے تھے کہ جس سے میں منصوب ہوں وہ میرا باپ ہے کہ نہیں میسم نے بتا دیا تو مہر لگ جاتی تھی ہاں وہی ہے میرا باپ اب کوفے کے بازار میں میسم کھڑے ہو کے سب کو بتاتے تھے میرے بارے میں بتاؤ کہا ترے باپ کا نام یہ دادا کا نام یہ پردادا کا نام یہ چچا کا نام یہ یہاں آیا ہے یہاں جائے گا اتنے دن زندہ رہے گا میسم ایک دن بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ سامنے سے حبیب ابن مظاہر گزرے بھائی چپنا ہوئیے گا حبیب ابن مظاہر گزرے میسم نے کہا حبیب ادھر آؤ کیا ہوا کہ کربلا کا میدان دس محرم آہ حسین کی محبت میں شہادت مبارک ہو حبیب دس محرم کربلا کا میدان حسین کی محبت میں شہادت مبارک ہو حبیب نے بغیر سوچے میسم کو دیکھا کہ میسم ابن ازاد کا دروار کوفے کا بازار علی کے عشق میں خجور کے پیڑ پہ سولی مبارک ہو میسم علم غیب بھول گئے کہنے لکہ حبیب تمہیں کس نے بتایا حبیب نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہا کہ مجھے مولا علی نے یہ علم دیا آخری زملہ ہے میں رات پہ بیٹھ کے سننے مولا علی نے یہ علم دیا میسم نے کہا بس اتنا جان لے حبیب نے کہا میسم بس اتنا جان لے تجھے یہ علم باپ نے دیا مجھے بیٹے نے دیا اللہ اکبر تجھے باپ نے دیا مجھے بیٹے نے دیا یقین مانیے میں ممبر پہ ہوں گا یہاں کچھ سوچ کی آئیے تو انسان پڑھ نہیں پاتا میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا وہ پڑھ رہا ہوں کچھ اور اس لیے کہ صاحب ممبر جسے جو چاہے میسم کتنے دنوں میں یہ علم لیا تم نے علی سے کہا تین سال نوکری کی ہے علی باہ شاہ کی تب یہ علم ملائے حبیب نے کہا کتنی دیر لگا دی کہا کیوں کہا میں نے تین دن حسین کے جوتیوں کی خات سرف ڈالی اللہ نے یہ علم میرے ذہن میں رکھ دیا اللہ اکبر حسین خدا کی قسم کربلا آئے ہیں دو تین جملے اور پڑھ دوں اجازت ہوتے ہیں پوری دنیا دیکھیں کربلا کیا ہے پوری دنیا مل کے ایک دھنکہ رضی اللہ نہیں بنا پائی پوری دنیا مل کے ایک دھنکہ رضی اللہ نہیں بنا پائی لیکن حسین نے جتنے بنائے سب علیہ السلام جون بھی علیہ السلام حبیب بھی علیہ السلام حسین نے سب کو علیہ السلام بنا دیا حسین مظلوم تھے تو اتنے علیہ السلام بنائے اگر دنیا حسین سے وفا کرتی تو حسین اس دنیا کو کیا کیا دیتے لیکن ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ اگر محمد یہ کہ کہ جاتے کہ میرے بعد اہلِ بیعت کو ستانا تب بھی لوگ اس سے زیادہ نہ ستا پاتے جتنا انہوں نے اہلِ بیعت کو ستایا ہے جبکہ بار بار محمد کہتے رہے میرے اہلِ بیعت کو نہ ستانا میرے اہلِ بیعت سے وفاداری کرنا لیکن ازادارو قیامت ہے چھے مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے خالی یہ نہ سوچا کرو کہ ہم حسین کو چاہتے ہیں تم سے زیادہ حسین تمہیں چاہتے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا حسین نے تمہیں یاد کیا ہے چھے مہینے کے بچے کا جنازہ ہاتھوں میں ہے اے میرے شیعو کاش کہ تم کربلہ کےittä مہدان میں اے میرے کہنا میرے شیعو کو میرا سلام کہ دینا اور کہنا جب کبھی تھنڈا پانی پیئے تو حسین کی پیاس کو یاد کر لیں جب کسی مسافر کی موت کو سنیں تو حسین کی غربت کو یاد کر لیں بس ایک روایہ تھے اللہ میں رشید ترابی پڑھا کرتے تھے میں نے سنی ان سے وہ پڑھ دیتا ہوں مجلس تمام کر رہا ہوں جب اہلِ حرم کو رہائی ملی زینب نے کہا کہ سجاد یزیز سے کہہ دے کہ ہماری شہدہ کے سروں کو واپس کر گئے زندان میں تمام بیبیاں قطار بنا کے کھلی ہو گئیں زندان کے دروازے سے آواز آئی خبردار کون آ رہا ہے کہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب کا سر آ رہا ہے حبیب کا سر آیا زینب نے کہا کہ حبیب حق دوستی ادا کر دیا پھر آواز آئی کس کا سر ہے کہ حسین کے مہمان کا سر آ رہا ہے زینب نے بڑھ کے کہا ہر تمہیں ہمارا سلام لیکن ہر ساقی قوسر کی بیٹی بڑی شرمندہ ہے ایسے وقت میں مہمان ہوئے کہ ایک بھونٹ پانی بھی نہ پھلا پائی ازادارو ہر شہید کا سر آ رہا ہے اکبر کا سر آیا ام لیلہ نے بڑھ کے لے لیا قاسم کا سر آیا فروہ نے بڑھ کے لے لیا اونہ محمد کا سر آیا زینب نے بڑھ کے لے لیا آواز ہی کس کا سر آ رہا ہے کا حسین کا سر آ رہا ہے حسین کا سر آیا زینب نے بڑھ کے تمام بی بیوں نے بڑھ کے استقبال کیا زینب نے رخصار پر رخصار رکھ دیا بھئیہ آپ کے جانے کے بعد زمانے نے وہ ستم ڈھایا ہے اے بھئیہ زینب آپ سے بڑی شرمندہ ہے اس لیے کہ آپ نے ایک امانت میرے حوالے کی تھی اب وہ امانت ہمارے پاس نہیں ہے اے بھئیہ اگر یہاں اور لوگ نہ ہوتے تمہیں دکھاتی زینب کے بازووں میں کیسے رسیاں باندھی گئی ہے زینب کے پوچھتے پہ کتنے تازیانیں برسائے گئے ہیں لو ازادارو زندان کے دروازے پہ کھل چل ہوئی کہا کس کا سر آ رہا ہے کہا حسین کے لشکر کے علم بردار عباس علمدار جزاک اللہ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو عباس علمدار کا سر آ رہا ہے ازادارو لفظ عباس آیا زینب کا دل دھلکنے لگا ادھر سے زینب آگے بڑھی ادھر سے سر آگے لایا گیا عباس کے سر پہ ایک سفید کلر کا کپڑا تھا رنگ کا کپڑا تھا زینب نے لرستے ہوئے ہاتھوں سے اس کپڑے کو ہٹایا اپنے گود میں عباس کا سر لیا علامہ رشید اور آبی فرماتے ہیں جب تک عباس کا سر دست میں تھا آنکہ کھلی ہوئی تھی جیسے ہی زینب نے گود میں لیا عباس نے آنکھیں بند کر لی زینب نے کہا اے بھائیہ ارے آنکھیں کھولو زینب رسن کے نشان نہ دکھائے گے جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو آخری جملہ عباس آنکھیں کھولو بھائیہ زینب رسن کے نشان نہ دکھائے گی قیامت ہو گئی ازاداروں ایک بیمار زندان کی دیواروں کو سہارا لیتا ہوا بھپی امم چچا جان کو رو چکی کہاں بیٹا رو چکی کسر مجھے دے دیجئے زینب کہتی ہے میں نے سجاد کو یہ سوچ کہ عباس کسر دیا کہ سجاد ماتم کریں گے گریہ کریں گے رویں گے لیکن سارے اہل حرم مو پتہ ماتے کے ماتم کرنے لگے رخصاروں پتہ ماتوں سے اپنے مارنے لگے جب کیا دیکھا سجاد نے عباس کے سر کو لیا اور زندان کے کونے میں آئے ایک چھوٹی سی قبر تھی اس قبر پہ سرے عباس کو رکھا اور کہا اے سکینہ ارے روز بلاتی تھی چچا کب آؤ گے لو چچا جان آگئے ازاداروں قبر سکینہ میں جلزل آیا آواز آئی اے بھائیہ ارے سر کو اٹھالو وطن جانا مبارک اے بھائیہ جب وطن جانا سغرہ کو میرا سلام کہنا کہنا پردیسی بہن نے سلام کہا ہے اور کہا ہے سغرہ اچھا ہوا تو کربلا نہیں آئے تیرے تماثے تو نہیں لگے تیرے بندے تو نہیں چھینے لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین سیعلم اللہ لذین آزالموئی من قلبین قلبون امیہ جیب المسترعی باری اللہ توجہ واسطہ محمد والے محمد کہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما پردیار روح زمین پر جہاں جا چیانے ہیں حضرکارہ جان مالی زیادہ بلوز محفوظ فرما پردیار جو مقروض ہیں پردیار جلدہ جل اس بی بی کے روزے کی تعمیر ہو جائے کہ جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں اور قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے پردیار ہمارے حقیقی واری حضرت حجت کے ظہور متاجیل فرما ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَاِنَّكَنْتَسَّمِيلَ لِي مَاتَمِيَ حُسَنِ